یار وہ گانا سنا تھا بولی ووڈ کا بڑا فیمس تا گانا ہے کہ اپنے تو اپنے ہوتے ہیں لیکن یہ پاکستان کے کینگ بابا رازم کے لیے تو اپنے بھی اب اپنے نہیں رہے یار یہ ویڈیو جو میں بنا رہا ہوں تو بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یار آپ تو بیزتی کر رہے ہیں پاکستان کے فرجی کینگی میں نہیں بیجتی کر رہا ہوں بیجتی تو ان کے اپنے ہی کر رہے ہیں اور ان کے لیے کہنا چاہوں گا بابا رازم کے لیے کہ اپنے تو اب اپنے بھی نہیں رہے یونس خان نے کلیر کٹ کہہ دیا ہے کہ بھائی یہ جو بابا رازم ہے یہ باتیں بڑی بڑی کرتا ہے لیکن رن بنانا اس کے بس کی بات نہیں ہے اس سے صرف باتیں کروالو اور یونس خان انڈیا سے نہیں کھلتے ہیں یونس خان پاکستان کے ایکس کرکیٹر لیجنڈ کہا جاتا ہے ان کو کپتانی میں اور ٹھیک ہے بھائی بہت تگڑے کپتان بھی رہ چکے ہیں پاکستان کی ٹیم کے لیے بہت اچھے بلے باس رہ چکے ہیں یہ ہم سب نے دیکھا ہے اور ان کا یہ سٹیٹمنٹ ہے تو اگر پاکستان سے کوئی ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اور کسی کو لگے کہ بھارتی ہیں لوگ ان کے فرجی کنگ کی بیستی کر رہے ہیں تو بھائی یہ غلط آپ سوچ رہے ہیں ہم آپ کے فرجی کنگ کے بارے میں چرچہ بھی نہیں کرتے ہیں لیکن جتنا بڑا دیش پاکستان فرجی اس سے بھی بڑے باور آزم فرجی اور اب آپ ہی کے اپنے لوگ یعنی کہ یونس خان نے باور آزم کو کہا کہ یہ تو مہا فرجی بلے باز ہے یہ تو صرف باتیں بڑی بڑی کرتا ہے رن بنانا اس کے بس کی بات نہیں ہے یونس خان نے ایک ایونٹ میں سٹیٹمنٹ دے دیا ہے بھائی اور کیوں نہ دے کیونکہ سولہ ایننگ میں سے آپ دیکھیں ٹیسٹ میچز سولہ نکل گئے ہیں باور آزم کے لیکن آج تک ایک اردشہ تک نہیں آیا ہے باور آزم کا اور یونس خان نے کلیر کٹ کہا ہے کہ یہ بولتے زیادہ ہیں اور پرفارمنس کم ہے انہوں نے پاکستان کے اور بھی بلے بازوں کے بارے میں کہا نام نہیں لیا لیکن انہوں نے کہا کہ ٹیم میں اور بھی کھلاری ہیں جو باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں پرفارمنس زیرو بٹا سنناٹا یعنی ڈنگ ہاکنے کا کام کرتے ہیں انڈیریکٹی تو یہی کہہ رہے تھے کہ ڈنگ ہاکنے کا یہ کام کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ بابر آزم کو سمجھنا چاہیے کہ ایک ماتر کرکٹ میں کپتانی ہی سب کچھ نہیں ہے کپتانی سے آگے کے لیے بھی آپ کو سوچنا پڑتا ہے اگزامپل دیا یونس خان نے ویرات کولی کا جو ریل کنگ ہے ریل کنگ کا اگزامپل دیا ہے یونس خان نے انہوں نے کہا کہ لگا دیا اگزامپل دوزار تئیس ورلڈ کپ آپ دیکھ لیچی ویرات کولی کے بلے سے آٹھ سو سے زیادہ رن بنے تھے انہوں نے کہا کہ اب ہر ریکڈ ویرات کولی توڑے جا رہے ہیں کیونکہ ان کا پورا فوکس جو ہے اپنی بلے بازی پر ہے اور بابر آزم کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ کپتانی کے لیے اتنے اتابلے ہونے کی ضرورت نہیں ہے اتنا بوکھلانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے بیٹنگ پر ان کو فوکس کرنا چاہیے کرکٹ میں صرف کپتانی کر کے آپ کیا کر لوگے آپ صرف سوچو گے کہ میں کپتان بن جاؤں لیکن پرفارمنس زیرو بٹا سناٹا تو آپ کپتان تو زیادہ دیر تک رہو گے نہیں لیکن یہ بات بابر آزم کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اور یہ بات یونس خان نے کہی ہے جو کہ پاکستان کے بڑے کرکٹر رہ چکے ہیں ان کی بات کا کچھ تو آپ لوگ مطلب نکالیں گے پاکستان کرکٹ فینس کے لیے کہہ رہا ہوں جو کہ اگر میں اپنی طرف سے بولتا تو لوگ کہتے ہیں آپ تو بیزت ہی کر رہے ہیں آپ اپنے حساب سے بول رہے ہیں بھائی میں اپنے حساب سے نہیں بول رہا ہوں یہ سٹیٹمنٹ ہے یونس خان کا کہ باتیں ان سے کروالیجئے پرفارمنس ان کے بس کی بات نہیں ہے یونس خان نے یہ کہا ہے کہ بابر آزم کو صرف اور صرف اپنے بلے بازی پر فوکس کرنا چاہیے تب ہی جا کر کے کچھ ایمپرویمنٹ ہوگا تب ہی جا کر کے کچھ بہتر کر پائیں گے انیتھا کہانی ان کی ایسے ہی چلے گی کہانی جو ہے ان کی the end ہو جائے گی اور آپ سوچو یار سولار ٹیسٹ میچز سولار ٹیسٹ میچز میں ایک بھی اردشتک نہیں ہے بھائی صاحب یہ تو کوئی پچھلے گین باز کو بھی سولار ٹیسٹ میچ اگر آپ کھلا دیں پروپر بیٹنگ کرنے کا موقع مل جائے تو ایک اردشتک تو وہ بھی لگا دے گا ہے کہ پلاننگ کرے کہ ان کے ٹیسٹ میچز یوگانڈا سے ایتھوپیا سے کرایا جائے تب جا کر کے شاید باور کا بلہ چلے لیکن بھائی یونس خان نے جو بات کی اس بات میں دم تو ہے باتیں ان سے کروا لیجی اور باتیں آپ پاکستان کے میڈیا ہاؤسے سے بھی کروا لیجی باتیں آپ حسن علی سے کروا لیجی ہم تو بابزی بولتے ہیں ہم تو کنگ بولتے ہیں ہمارا کنگ ہے کنگ کر لے گا تو کنگ کر رہا ہے بھائی یہ سٹیٹمنٹ یونس خان نے دیا ہے انڈیا کے کسی بھی کرکیٹر نے نہیں انڈیا کے کسی بھی جرنلسٹ نے نہیں انڈیا کے کسی بھی یوٹیوب پر کام کرنے والے کسی بھی انسان نے نہیں دیا یہ آپ کے لیجنڈ کیپٹن یونس خان کا سٹیٹمنٹ ہے ان کے سٹیٹمنٹ کو آپ سن لیں اور اس کے بعد ہی آپ کچھ کومنٹ کیجئے گا کہ فرجی نہ کہتے وہ بھی پاکستان کے بابر آزم کو انہوں نے انڈیریکٹلی فرجی کہا ہے یا نہیں کہا ہے آپ خود کومنٹ کر کے مجھے بتائے گا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو اگر لائک نہیں کیا تو وہ بھی ضرور کر لیجئے گا